دوستو چین کسی بھی حالت میں اس دنیا کی مہا شکتی بننا چاہتا ہے اور جس کے لیے وہ لگاتار پیاس کر رہا ہے کبھی چھوٹے اور وکاس سیل دیشوں کو کرز دے کر جہاں وہ ان دیشوں پر اپنا دب دبا قائم کرنا چاہتا ہے وہیں چین ایشیا سمیت دنیا کے اندیشوں میں تیزی سے اپنی سین نے طاقت بڑھا رہا ہے اب حال ہی میں پرشاند مہا ساگر کے چھوٹے سے دیپی ایش سولمن میں چینی سین اڈڈہ بنانے کے بعد سامنے آئی ہے جسے لے کر سولمن دیپ کی سرکار کے ساتھ سرکشہ سمجھوتا بھی ہوا ہے جس کے تحت وہ سولمن میں سین اڈڈہ بنائے گا جسے چین اپنی بہت بڑی چیت مان رہا تھا اس سمجھوتے کے بعد آسٹریلیا نیوزیلینڈ اور امریکہ کے مانو نیند ہی اڑ گئی تھی لیکن چین کے ان منصوبوں پر سولمن دیپ کی سرکار نے مانو پانی فیر دیا سولمن سرکار نے اچانک پلٹ کر اس سمجھوتے سے انکار کر دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ ان کے دھرتی پر کوئی ویدیشیس این اڈڈہ نہیں بن سکتا ہے جس کے چلتے اب ڈریگن کی نیند اڈڈ گئی ہے آسٹریلیا اور سولمن دیپ کے نیتاؤں کے بیچ باتچیت کے بعد سولمن کے سرکار نے کہا کہ وہ اپنی دھرتی پر ویدیشیس این اڈڈہ بننے نہیں دیں گے یہ بیان آنے کے بعد چین کے ارمانوں پر پانی فیر گیا آخر کیا ہے سولمن دیپ کے ساتھ چین کے سمجھوتے کی کہانی اور کیوں آسٹریلیا امریکہ اور نیوزیلینڈ جیسے دیش اس کا ویروت کر رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس پورے راجنیتک ڈرامے کے بارے میں بتاؤں گا جس کے لیے آپ کو یہ ویڈیو انتھ تک دیکھنا ہوگا دوستو سولمن دیپ کے چین کے ساتھ ہوئے سرکشہ سمجھوتے کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو سولمن دیپ کے بارے میں بتاتا ہوں اور ساتھ میں آپ یہ جانیں گے کہ کیوں یہ چین کے لیے اتنا مہت پون ہے دوستو سولمن دیپ، سولمن دیپ پاپوہ نیو گینی کے پوروے ملانیشیا میں استحت ایک راشتر ہے جس میں 990 سے اتھیک دیپ شامل ہیں اس کے راجتھانی ہونی آ رہا ہے جو کہ گواڈل کینال دیپ پر استحت ہے یہ دیپ ایک سمویدھانک راجتندر ہے جس میں برٹش سمرات کے گورن جنرل دورہ پرتنی دھتو کیا جاتا ہے جو راج کے آپچار ایک پرمک کے روپ میں کام کرتا ہے دوستو سولمن دیپ امریکوں کے یدھ اسطل اتحاس کا ساکشی ہے دوستو سولمن دیپ کے دوران یہ امریکہ اور جاپان کے بیچ ایک مہت پون یدھ کا میدان تھا امپیریل جاپانی نوسینا نے یہاں ایک بیس بنانے کے مانگ کی تھی تاکہ امریکہ کو اس کے سہیوں کے آسٹیلیا سے کاٹا جا سکے مطر دیشوں کے سینہ اور جاپانیوں کے بیچ لڑائی اس مانت پر آدھارت تھی کہ آسٹیلیا، ہوای اور امریکہ کے پشیمی تٹ کے بیچ کے سپلائی لائن پر جیتنے والے پکش کے کابو کیا جا سکے وشوش اگوہ کہنا ہے کہ سالوں پہلے کی یہ رڑنیتک ترک آج بھی ماننے کیونکہ اس سے چین کو اس وشال مہا ساغر میں فائدہ ملے گا فیلحال اس تکشیتر میں امریکہ کو اپنے وشش ادھکاروں کو کھونے کا بھائے ہے کیونکہ چین سولمن دیپ میں کلین راج نتاؤں اور ویابارک لوگوں کو اپنے پکش میں شامل کرنا چاہتا ہے چین اور سولمن دیپ میں سرکشہ سمجھوتے کے چرچہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری تھی اس سمجھوتے کے تحت سولمن دیپ چین سے پولیس یا سینکرمیوں سے ساماجی کی ویوستائیں بنائے رکھنے یا اپدہ راحت میں مدد مانگ سکتا ہے یہ سمجھوتا پچھلے سال نومبر میں سولمن کی راجتھانی ہونی آرہ میں کوئی ہنسک ویروت پردشنوں سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے تب یہاں کستانی لوگوں نے سولمن دیپ کے تائیوان کے ساتھ سمبندوں کو ختم کرنے اور چین کے ساتھ دوستی بڑھانے کا ویروت کیا تھا اور اس ویروت نے ایک ہنسک روپ لے لیا تھا کیونکہ یہاں کے لوگ نہیں چاہتے کہ چین کی یہاں بھاگی داری بڑھے اس دنگے میں چینی ناغرگوں کی موت اور سمپتی کا نقصان ہوا تھا ان دنگوں کے بعد چین اور سولمن دیپ کے بیچ سرکشہ سمجھوتا کی ضرورت محسوس کی گئی اس دنگے کو کابو میں کرنے کے لئے آسٹیلیا نے اپنے پولیس بھیجی تھی آسٹیلیا ہمیشہ سے ہی سولمن دیپ سموہ کو سرکشہ پردان کرتا رہا ہے دوہزار سترہ میں آسٹیلیا نے سولمن دیپ کے ساتھ دے پکشی سرکشہ سمجھوتے پر ہستکشہ کیئے تھے اس سمجھوتے کے تحت سولمن دیپ میں بڑی سرکشہ چنوٹی کے ستھی میں آسٹیلیا کو یہ عنومتی پرافت ہے کہ وہ اپنے سینکوں اور سمبندھت ناغریکوں کو وہاں تینات کرے دیپوں میں اس تھیتی کو نیانترت کرنے کے لئے نیوزیلینڈ نے بھی شانتی سینکوں کو بھیجا تھا چین اور سولمن نے حال ہی میں پشتی کی کہ انہوں نے ایک الگ سرکشہ سمجھوتے پر ہستکشہ کیے ہیں پہلے چین ان ریپورٹوں کو کھنڈن کیا کرتا تھا کہ وہ اس سکشیتر میں نوسینک بے سے اصدھاپت کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سرکشہ سمجھوتے کی پشتی چین اور سولمن دیپ سرکار دونوں نے کی سمجھوتے کو ابھی لاغو ہونا باقی ہے اس کے تحت چین ساماجک ویوستہ بنائے رکھنے کے لئے پولیس سینکرمی اور انہ سسشت بلو کو سولمن دیپ سموہ بھیج سکتا ہے اس کے ساتھ ہی چین ان دیپوں پر ٹھہرنے اور سامانوں کے آپورتی کے لئے یدھپود بھی بھیج سکتا ہے یہ ایک ایسا پرافدھان ہے جس کی وجہ سے بیجنگ کے ویرودیوں کے ناراضی بڑھی چین نے کہا کہ سولمن دیپ سموہ کے ساتھ اس کا سہیوگ اندیشوں کے ساتھ خونی آرہا ہے سہیوگ کے ویرود میں نہیں ہیں اس کے ویپریت چین کا ماننا ہے کہ یہ موجودہ کشیتر سہیوگ تنتر کا پورک ہی ہے سوگوارے نے کینبرہ اور انہ کو اشوست کیا ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ ان کا سرکشہ سمجھوتا جاری رہے گا کچھ پر بیکشکو کا ماننا ہے کہ سوگوارے استھانی پولیس کی کمزوری کو دور کرنے اور بھوش میں اسی طرح کے ستھتی سے نبٹنے کے لیے چین سے اترک سرکشہ سہائیت آ چاہتے تھے لیکن ویرودیوں کو ڈر ہے کہ چین کے منشہ پرشاند کشیتر میں سمدر تٹ پر بھوش کے رڈنی تک مورچے بندی کے تحت سشہ ستر پولیس کے تیناتی کرنا ہے دوسری طرف اس سمجھوتے کے وجہ سے پرشاند مہا ساغر میں سینکت راج امریکہ اور اس کے سہیوگیوں کے نیتی یوجنا کاروں کے بیچ خطرے کی گھنٹی بجھنے لگی ہے پرشاند مہا ساغر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پچھلے ستر سالوں سے امریکہ ہاوی رہا ہے دوی پراشتوں کے پارمپرک پرٹ کو جیسے امریکہ اور اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو بھی یہ ڈر ہے کہ سمجھوتا چین دورہ پرشاند کشیتر میں اپنی سین اپستیتی کو سنشت کرنے کی دشاں میں پہلا قدم ہے جانا جاتا ہے اور اس کے سرد سے بھارت، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ ہیں اس سمیں واشنگٹن اور پششمی دنیا کا دھیان یکرین ید پر زیادہ کیندری تھے امریکہ اور اس کے سہیوگی اس سمبھاونہ سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چین یہاں نوسینہ بیس اسطح پت کر سکتا ہے سوٹروں کو کہنا ہے کہ چین نے پوری پلاننگ کے تحر سولیمن دیپ پر سین بیس بنایا ہے دوستو یہاں آپ کو بتا دو کہ چین کے پاس گھوشت طور پر ایک افریقہ میں ایک سین اڈا زیبوتی ہے اسے دوہزار سترہ میں ایک نوسینہ سو ویدھا کے لیے بنایا گیا تھا وہی دوسری طرف چین کا دعویٰ ہے کہ وہ سولیمن دیپ میں شانتی اور استھرتا اور ویہپار کو بڑھانی کے لیے ایسا کر رہا ہے وہی دوسری طرف آسٹریلیا اور سولیمن دیپ کے نیتاؤں کے بیچ بات چیت کے بعد چین کے ارمانوں پر پانی فرتہ دکھائی دے رہا ہے سولیمن دیپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی زمین پر کسی بھی ویدھشی سین اڈے کو منظوری نہیں دے گا اس اعلان کو بیجنگ کے لیے بڑی کوٹنی تک ہار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے استھلیا امریکہ نیزلینڈ اور جاپان نے اس سمجھوتے کو لے کر آپتی جتائی تھی چین کے ساتھ سرکشہ سمجھوتے کو لے کر سولیمن دیپ سمہو کے ویدھش منتری زیرمی منیلے سے آسٹیلیا کے ویدھش منتری مورس پائنے نے پہلی بار ملاقات کی اس دوران آسٹیلیا نے سولیمن دیپ سمہو کے ویدھش منتری کو اپنی چنتاؤں سے افغد کر آیا بھائی اس ملاقات پر چین نے فیلحال ابھی تک کوئی پرتکریہ نہیں دیے لیکن پھر بھی سولیمن دیپ سمہو کے اس آشواستن سے اس کے پرانے صحیح ہوگی نیوزیلین اور آسٹیلیا اور امریکہ کے چنتا کم ہوتی نہیں دکھ رہی ہے اور اسی دیش مائکرین ایشیا کے نیتا نے چہتاب نہیں دی ہے کہ چین کے ساتھ ہوئے سمجھوتے سے دکشن پریشاند کشیطر ایک بار پھر مہا شکتیوں کا یدستل بن سکتا ہے دوستو چین جس طرح سے مہا شکتی بننا چاہتا ہے اسے میں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا چین اپنے بشوی اپی ہیتوں کی آر میں ایشیا اور امریکی سین پربھت کو چنوٹی دینا چاہتا ہے فلحال دنیا کے نبی سے ادھیک بندرگاہوں پر چین کا قبضہ ہے جن کا اپیوگ وہ جہازوں کو ٹھہرنے اور کاروبار کے لیے کرتا ہے لیکن چین آنے والے سمائے میں اس کا اپیوگ سین نبیس کے روپ میں کر سکتا ہے پوری دنیا میں چینی کمپنیاں پوری طرح سے فیلی ہوئی ہیں ان سب کا سنچالن بیجنگ میں بیٹھے ان کے آگا کرتے ہیں چینی نویشک آگے ہیں لیکن چینی کمپنیسٹ پارٹی کے ادھیکاری اور سنگٹھر انہیں اپنے اشارے پر نچاتے ہیں پرشانت کشیتر میں بیجنگ چھوٹے دیشوں میں نہیت کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ بھولے بھالے لوگوں کو دھمکا رہا ہے اور لالچی کو پیسے سے ترپت کر رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ دباب کو ویروت کرنے کے لئے سولیمن دیپ جیسی جگہوں پر نیامک دھاچے بہت کمزور ہیں کئی پرشانت دیشوں میں راجنیتک ویوستہ پہلے سے ہی نازوک حالت میں ہیں وہیں چینی گتویدیاں ان دیشوں کے لوگتنتر کو اور کمزور کر رہی ہیں فیضی چین کے ساتھ سے رکشہ سمجھوتے پر ہستکشہ کرنے والا پہلا پرشانت دیش تھا اس نے دوہزار گیارہ میں پولیس سہیوک پر اور دوہزار چودہ میں سیما نیانتر اکرن اور پرشانت دیشتر جیسے رکشہ مددوں پر چین سے سمجھوتا کیا تھا اب دیکھنا ہوگا کہ سولیمن دیپ کے ساتھ سمجھوتا کیا رنگل آتا ہے